اسلام علیکم میں یوٹو فیملی امید ہے آپ سب خیریہ سوگے آج کا بلوگ میں سٹارٹ کہہ رہی ہوں جی ناشتے سے صبح میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بچوں نے میں نے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد ہم لوگ سوگے کیونکہ چھٹیوں کی وجہ سے ٹائم ٹیبل بہت خراب ہے بچے رات کو دیر تک جاکتے ہیں تقریبا نماز کے وقت ہی سوتے ہیں اور پھر اسی طرح صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو آج کا پھر میرا بلوگ شروع رہے ہیں ناشتے سے بچوں نے اٹھنے کے بعد فرمیش کی کہ آج ہم نے کھانے آیا علو بارے پراتھے تو میں نے پھی جلدی سے علو کو بالا اس کا امیزہ تیار کیا آٹا گندہ اور اب میں علو کے پراتھے بنانے لگی ہوں تو علو کے پراتھوں کی وہ ہی سیمپل سی ریسپی ہے ہمارے تمام گھروں میں علو کے پراتھے برے شوک اور زوگ سے کھائے جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی کوئی سپیشل ریسپی تو نہیں ہے تو جو اس بچے سے میں نے نہیں دی تو اب میں نے علو کے پراتھے بناوں گی اور سات بچے تو دہیں کے ساتھ کھائیں گے علو کے پراتھے لیکن میں چائے کے ساتھ پسند کرتی ہوں علو کا پراتھا تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کو بیلی اور واقعی میں اس کو ہاتھ میں اس طرح لے کے تو پراتھے کو بھرا کر لوں گی مجھے عادت ہے اس طرح روٹی بنانے کی بعض لوگ پوری روٹی کو بیل لیتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا بیلنے کے بعد تو پھر ہاتھ کے ساتھ اس کو بڑھا روٹی کو کرتی ہوں کیونکہ جب میں نے روٹی سیکھی دی تو میں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اب تک یہی ہے اور میں نے روٹی جب بنانا سیکھی دی تب میں ففت کلاس میں پڑتی تھی تو بس اب وہ عادت اتنی ہو گئی ہے پکی ہو گئی ہے کہ مجھے اسی طرح روٹی بنانے آسان لگتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایک طرف گھی لگا دی ہے اور اب دوسری طرف بھی اسی طرح گھی لگا کے تو اس کو بھی اچھی طرح میں پکا لوں گی کیونکہ میں پراتھوں کو اتنے زیادہ گھی نہیں لگا تھی گرمی میں ویسے بھی اتنا آئیل کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس وجہ سے کم ہی میں گھی لگاتی ہوں اور میں پراتھے بنا کے ساتھ ساتھ بچوں کو دے رہی تھی تو کیا میور بچے ناشتہ کر لیں میں نے بھی کر لیا یہ جو ناشتہ جا رہا ہے یہ لیکٹیشن کے لیے جا رہا ہے وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے تو مجھے بھوگ لگیا ہے تو اس کا پھر میں نے چاہ کے ساتھ کہہ رہا تھا مجھے بڑھ دیتے ہیں تو بڑھ دیتے ہیں اب میں اپنا یہ کیچن کا برطنوں کا رنگ ساف کروں ایکچولی میرا جو کیچن ہے وہ اوپن ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے ہوای وغیرہ چلتی ہیں آدھی وغیرہ دو تین دفعہ چھے تو پھر کیچن کو نیٹ اینکلین رکھنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں دماغ برطن میں نے اتار کے واش کر لیا ہوں کچھ میں نے اس سائیڈ پر رکھ دی ہیں اب میں نے یہ سارے برطن دوبارہ ریسیٹ کرنے ہیں یہ سارے واش کیوں یہ دیکھیں اور یہ آپ کو میرا ایک کپ نظر آیا کیونکہ اس طرح کے جو دوسرے کپ ہیں دو تین وہ نیچے گئے ہوئے اب وہ آئیں گے تو پھر میں اس کو بھی واش کر کے لگا دوں گی دیکھیں کچن بلکل صاف ہو گیا نیٹ اینکلین صفائی میری بیٹی نہیں کر لی تھی اب میں نے مشین لگائی ہوئی تھی یہ کپڑے نکالنے کے بعد جو رہ گیاں وہ ڈال دوں گی کیونکہ کپڑوں کا بھی کام ساتھ ساتھ ڈیلی بیس پہ ہی ہو جائے تو پھر لائف ذرا آسان ہی رہتی ہے تو اب میں نے یہ نکال دیا اور یہ وائٹ کپڑے ہیں اور میں دوب میں تو ان کو بلکل نہیں ڈال دی اور آپ کو آج کل تو گرمی بھی انتہا کی ہے اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے ہم سب پر تو یہ پھر میں نیچے ڈال دوں گی جا کے سہن میں نیچے والے پوشن میں تو یہ جو کپڑے رہ گیاں وہ میں نے ڈال دی ہیں اور میں سرف ڈال دی ہیں یہ میں نے ایک چوٹا سٹیل کا کپ رکھا ہوئے تو پھر اس سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اتنے کپڑوں میں سرف ڈالنا ہے تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے یہ میں نے مشین کرتی سٹارٹ ہم جار جن دوبارہ کچن میں کھانے کی تیاری کرنے کے لیے کہ ابھی ٹائم تو تین بجے گا ہوا ہے لیکن میں نے سالن بنا رہنا ہے اس کے بعد میں نے بزار جانا ہے تو آج میں نے جلدی کچن کا کام نپٹا لوں کیونکہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے گرینڈے لیا تھا اس کے جگ میں کوئی فال تھا وہ میں نے ریپلیس کرنے کے لیے دیا تھا جانا میں نے کل تھا لیکن وہ کسی وجہ سے میں جانا سکی تو آج میں نے وہ لینے جانا تھا میں نے کہا جلدی سے کھانا بنا لوں سالن بھی روٹی کا رہ جائے گا روٹی بھی جب اچھے کہیں گے ساتھ بھی روٹی بن جائے گی آج میں بنانے لگی ہوں علو بینگن کی سبزی جھڑ پر تیار ہونے والی پیاز میں نے کٹ کے لائٹس افرائی کیا اس میں میں نے ادرک لہسن کا پیشہ مل گیا اس کو تھوڑا سابونہ اور اب اس میں 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 ڈالوں گی ٹوماٹر میں نے تین عدد میڈیم سائز کے ٹوماٹر لی ہیں چار عدد لے کے اس میں ڈال کے ساتھ ہی نمک ڈال دوں گی کہ جلدی سے جو یہ ٹوماٹر ہیں سوفٹ ہو جائیں کیونکہ نمک ڈالنے سے جو ٹوماٹر ہیں وہ جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں باقی اپنے سپائس اس میں ڈالوں گی جس میں کٹیوی لائل مرچ ہوگی پیسیوی لائل مرچ ایک ٹیس چائے کا چمچ اور خوشک دھنیا حلدی اس میں ڈال کے تو اس کے مسائلوں کو اچھی طرح بھون کے پھر میں سبزی ڈال دوں گی یہ آلو بینگن کی سبزی بہت ایزی اور بہت مزے کی تیار ہوتی ہے لیکن میں نے آج آلو بینگن کے ساتھ روٹی بنانی ہے چاول بلکل نہیں بنانی کیونکہ کل میں نے چاول بنائی تھی تو آج ان کے ساتھ روٹی بناؤں گی تو میں نے کہا یہ بنانے کے بعد بھی میں نے جانا ہے تو اس کے بعد شام کو ہی روٹی بنے گی یہ دیکھیں یہ ساتھ مسائلیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے ڈال دی آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو اچھی طرح مسائلوں کو بھون لوں گی اور ساتھ اس میں سبزی شامل کرنے کے بعد لائٹ فلیم میں رکھ دوں گی دس پندرہ بیس منٹ میں مطلب تقریباً بیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے خود ہی گل جائیں گے اور کوئی اتنی میند والا کام بھی نہیں ہے اب میں اس کو کیونکہ آٹا گند ہوتا ہے تو پھر وہ بھی آسانی جاتی ہے کہ روٹی جلدی سے بچ جاتی ہے یہ دیکھیں آٹا بھی میں نے گند لیا سالنر بھی بن رہے ہیں تو اس طرح یہ کام جلدی سے ختم ہو گیا اب میں بزار سے ہو کے آگئی ہوں آتے وقت میں نے سمو سے لیے تھے وہ بچے کھائیں گے اس کے بعد پھر جب کہیں گے تو میں روٹی بنا دوں گی میں آپ کو سالنگی تکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جیل بھینگنگا سال انتیار ہوگی اپنا خیارہ کیے گا اللہ